علف اللہ چمبے دی بوٹی پرشد من وچلائی ہو نفی اسواد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مجایا مشک مجایا اندر بوٹی مشک مجایا نحمده ونسلم على سیدنا ومولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنیم الكریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جل مجد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی جل کریم محترم حضرت صاحب زادہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب مذبان مجلس دیگر جملہ مشایخ عزام علماء کرام مہمانان گرامی قدر موزز خواتین و حضارات اور بابستگان و فیض یافتگان زیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور متعلقین و منسلقین دار العلوم غوثیہ محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف الحمدللہ تعالی آج ہم حضرت زیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرص مبارک کی اس ایمان افروز اور روح پرور مجلس میں تقریب میں حاضر ہیں اللہ تعالی علیہ ہم سب کی اس حاضری کو مقبول فرمائے اور ظاہر اور باطن میں آپ کی انوار و تجلیات اور آپ کے فیوزات و برکات سے سب کو مالا مال فرمائے اور اس درگاہ کو اس دار العلوم کو اس مرکز علم و معرفت کو عبدالعباد تک سلامت اور زندہ و تابندہ رکھیں بلا تمہین آج کی اس نشست میں گفتگو کے لیے میں نے ایک بڑے مختصر سے موضوع کا انتخاب کیا ہے اور وہ موضوع ہے میں نے لفظ اللہ کی تلاوت کی لفظ اللہ کا جو پہلا حرف ہے علف بس وہ علف ہمارا موضوع ہے آج کی گفتگو کا موضوع ہے صرف علف بلے شاہ صاحب نے کہا تھا علمو بس کریو یار علمو بس کریو یار ایک علف درکار وہ علف میسر آجائے علف کی حقیقت تو علم کارگر ہے کارامد ہے اور علم کے سمندر پی لیے جائیں اور حقیقت علف نصیب نہ ہو تو علم بیکار ہے یہ پیغام ہے جسے لے کے اطراف و اکناف عالم نے حضرت زیادہ امت رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کے سینوں اور دلوں کو پربہار کیا ہم اس پیغام سے بہت دور مادی دور میں نفس مال اور دنیا ان کے لالچ میں ان کے لالچوں میں مبتلا ہو کر ہمیں سقیقت سے بہت دور ہوتے جا رہے ہماری روحیں گردالود ہو گئی دلوں کی بستیاں اجڑ گئی ہیں تعلق ٹوٹ گئے ہم اندھیرے میں اندھیرے کو روشنی تصور کرنے لگے ہیں اور روشنیوں اور اجالوں سے یکسر محروم ہو گئے اور اس محرومی کا احساس بھی نہیں اس لیے اس موقع پر میں نے چاہا کہ علف کے اس پیغام کو پھر دورایا جائے اس پر گفتگو کے بہت سے گوشے ہیں اور ہو سکتے ہیں مگر صاف ظاہر ہے ایک نشست ہے میں ان میں سے بھی ایک گوشات بیان کروں جب آپ علف سے علف اور آ با تا سے لے کے یا تک پورے حروف پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام حروف ان کی ابتداء علف سے ہوتی علف کی شکل پہ میں اس کے چند پہلو بیان کروں گا چند نکتے علف کی شکل پہ اگر آپ غور کریں اس کو ذہن میں رکھ لیں بہت سے الفاظ کو بنانے میں علف کا کردار ہے اب ہم اس کو بولتے ہیں آپ پہلے کہیے گا با کہیں کچھ حروف ہیں اور ان کے کچھ مخارج ہوتے ہیں اور جو جگہیں مخارج سے حروف اور ان کی آوازوں کو نکالتی ہیں وہ لب ہیں یا زبان ہے یا حلق ہے حلق زبان یا لب ان کے اندر جو میل ملاب جدائی اور حرکات ہوتی ہیں اس سے مخرج بنتا ہے اور ان سے حروف ادا ہوتے ہیں آپ کہیے مثلاً با تو با سے یہ جو مخارج ہیں زبان لب اور حلق ان میں حرکت ہوئی یا نہیں ہوئی لب ملے آپ کہیں تا زبان اور لب سب حرکت میں آئے یا نہیں آپ کہیں جیم زبان لب سب حرکت میں آئے ہیں آپ کہیں کاف الغرض یا پر پہنچ جائیں کہیں یا تو تمام حروف کی ادائیگی میں جو مخارج ہیں جو لب ہیں جو زبان ہے حلق جہاں جہاں سے حروف اور ان کی آوازیں نکلتی ہیں سب میں حرکت آ جاتی یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں تمام حروف جب آپ ادا کرتے ہیں تو اس وقت ان میں حرکت آ جاتی اور جب علف کہتے ہیں علف تو لکھنے سمجھانے کے لیے ہے اصل علف تو وہ ہے جو اس شکل میں آپ کو لکھا نظر آتا ہے علف تو تین حرفیں پہلا حمزہ پھر لام پھر فے یہ تو تین حروف کا مجموعہ ہے اصل علف نہیں ہے یہ اس الالف کا ایک مظہر ہے نمونہ ہے تو جب آپ اصل علف کہنا چاہیں تو آپ کہہ بھی نہیں سکتے زبان گنگ ہے لب حرکت میں نہیں حلق وہی کا وہی ہے نہ زبان میں حرکت نہ لبوں میں حرکت نہ حلق میں حلقت نہ اس کی کوئی آواز نہ اس کا کوئی مخرج نہ اس کا کوئی مدخل تو وہ جو ایک سنگل حرف ہے جس کو علف کہتے ہیں جس کو علف کہتے ہیں جب اسے ادا کرنا چاہتے ہیں تو کسی زبان میں لب میں حلق میں مخارج کے عذاب میں سے کسی شئے میں حرکت نہیں ہوتی اور ہر شئے سکون کی حالت میں جوں کی توں کھڑی رہتی ہے سکون کی حالت میں جوں کی توں کھڑی رہتی ہے علف علف لام حمزہ لام فے کی بات نہیں کر رہا یہ علف لام فے تین حرفوں پر مشتمل لفظ جس حرف کو ظاہر کرتا ہے اس علف کی بات کر رہا ہوں جس کی شکل یہ ہے اسم کی بات نہیں کر رہا اس کے مسمع کی بات کر رہا ہوں جس کو یہ تین حرف مل کے ادا کرتے ہیں اس مسمع کو ادا کرنا چاہیں تو روح زمین کا کوئی فرد اول دن سے آج تک اس کو ادا نہیں کر سکا اس کا کوئی مخرج نہیں بنا اس کی کوئی آواز نہیں بنی اس کے لیے کوئی حرکت نہیں ہے فقط تمام آزا اور مخارج کی جگہیں حالت سکون میں رہتی ہیں تو گویا علف ادا نہیں ہو پاتا وہ علف کیوں کہ تمام آوازیں اور ادائیگی بنتی ہے حرکت سے ادائیگی بنتی ہے حرکت سے اور علف میں حرکت نہیں فقط سکون ہے وہ حرکت دیتا ہے خود متحرک نہیں ہوتا وہ ساری کائنات میں ہر شئے کو ادائیگی دیتا ہے حرکت دیتا ہے تحرک دیتا ہے مگر خود سراپا سکون ہے چونکہ وہ منبع سکون ہے اور سراپا سکون ہے وہ حرکت دیتا ہے خود حرکت میں نہیں آتا اس لیے اس کی ادائیگی کوئی نہیں کر سکا اب علف کا جو یہ کردار ہے کہ وہ خود سراپا سکون ہے اور اس میں کوئی حرکت نہیں یہ کردار پیغام دیتا ہے کہ جس طرح علف منبع سکون ہے جو لوگ علف سے جڑ جاتے ہیں اور حقیقت علف کو پا لیتے ہیں وہ سکون پا لیتے ہیں علا بذکر اللہ تطمئن القلوب علف کی حقیقت وہ ذات ہے جو ان کا تعلق وابستگی اس سے قائم ہو جاتی ہے تو جو سکون علف کو میسر ہے اور جو سکون علف سے امرج کر رہا ہے سکون کا چشمہ جو علف سے پھوٹ رہا ہے جو اس حقیقت علف کو پا لیتے ہیں وہ سراپا سکون میں چلے جاتے ہیں ان میں حرکت نہیں رہتی ارادہ کرنا حرکت ہے جو اس علف کی حقیقت سے جڑ جاتے ہیں وہ اپنا ارادہ چھوڑ دیتے ہیں چاہنا خواہش کرنا ایک حرکت ہے جو علف کی حقیقت سے جڑ جاتے ہیں وہ اپنی خواہشیں چھوڑ دیتے ہیں جو علف کی حقیقت سے جڑ جاتے ہیں پسند کرنا نا پسند کرنا بھی ایک حرکت ہے وہ اپنی پسند نا پسند چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنی چاہتیں چھوڑ دیتے ہیں جو حقیقتِ علف کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں وہ اپنی خواہشیں چھوڑ دیتے ہیں شہواب چھوڑ دیتے ہیں تمنائیں چھوڑ دیتے ہیں عارضویں چھوڑ دیتے ہیں اپنے ارادیں چھوڑ دیتے ہیں حتیٰ کہ اپنی حرکتیں چھوڑ دیتے ہیں اور جب اپنی ساری حرکات اپنی خواہشات اپنی شہوات اپنی عرضویں اپنی تمنائیں اپنے ارادے سب کچھ سے الگ ہو جاتے تو سراپا سکون ہو جاتے ان کی ایسیت ایک ایسے میت کسی ہو جاتی ہے جو میت غسال مردہ نیلانے کے ہاتھ میں ہوتا ہے غسال جس طرح چاہے پلٹ دے جس طرح چاہے سیدھا کر دے جس طرح چاہے الڈا کر دے میت غسال کے ہاتھ میں جس طرح اپنی کوئی حرکت اور ارادہ نہیں رکھتا جب بندہ حقیقت علیف کی بارگاہ میں اپنی ہر حرکت اور ارادہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس مقام پر حقیقت علیف اس کو متصرف کر دیتی ہے جب اس کے سارے ارادے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ پھر حقیقت علیف کا فیض اسے وہ مقام عطا کرتا ہے کہ کائنات میں جدر چاہے اسی کا ارادہ کام کرتا ہے حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے بندے کن اندہ ربک کل میت اندہ غسال اے بندے اپنے رب کے سامنے اس طرح ہو جا جس طرح میت مردہ لینہ نہلانے والے غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہم مار اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم اپنے ارادوں سے چلتے ہیں اور بندے کا ارادہ کمزور ہے ہم نامراد اس لیے ہیں کہ ہم اپنی خواہش سے کرتے ہیں اور بندے کی خواہش نا تمام ہے ہم بے عزت اس لیے ہیں کہ ہم اپنی عزت کا سوچتے ہیں اور بندے کی عزت ذلت ہے جب بندہ اپنی عزت کے تصور سے اپنی خواہشوں کے تصور سے اپنی چاہتوں کے تصور سے جب بندہ ساری شہوات بنین سے شہوات نساء سے شہوات خیل سے شہوات مان سے شہوات قوت سے شہوات دنیا سے شہوات طاقت سے ساری شہواتوں سے خود کو الگ کر لیتا ہے خود کو الگ کر لیتا ہے اور ساری خواہشوں سے الگ کر لیتا ہے اور پھر وہ اللہ کے ہاں حضور اس طرح ہر حرکت سے جدا ہو کر حالت سکون میں چلا جاتا ہے کہ وہ اس کو ہسائے تو وہ ہستا ہے وہ رولائے تو روتا ہے وہ کھلائے تو کھاتا ہے وہ پلائے تو پیتا ہے وہ جلائے تو جیتا ہے وہ مارے تو مرتا ہے جب بندہ اسے اپنا خسال حقیقی جان کر میت کی طرح ہر شئے سے فنا ہو کر اس کے حضور ہو جاتا ہے تو پھر وہ مرد فانی اس کی توجہ سے مرد باقی ہو جاتا ہے پھر اس کی زندگی میں فنا کو فنا ہو جاتی ہے اس کی زندگی میں موت کو موت ہو جاتی ہے اس کی زندگی بھی زندگی ہے اس کی موت بھی زندگی ہے حضرت خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور یہ باقی بللہ کیا ہے یہ تو ساری زندگی سنتے رہے کہ فانی ہوتا ہے بندہ تو فانی ہونا تو سمجھ گئے باقی ہونا سمجھ میں نہیں آیا ان کے مناقب اور کرامات میں واقعہ آتا ہے فانی ہونا تو سمجھ گئے کہ بندہ فانی ہے باقی ہونا سمجھ میں نہیں آیا وہ سمجھا دیں آپ نے فرمایا جب میری وفات ہو جائے گی تو جو شخص میرا جنازہ پڑھانے آئے گا یہ باقی کا مسئلہ اس سے پوچھ لینا جو میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے پوچھ لینا کہ باقی کون ہوتا ہے جب آپ کی وفات ہو گئی تو اعلان ہوا کہ آپ کا جنازہ وہ پڑھائے جس کی پوری عمر میں ایک تحجد بھی قضا نہ ہوئی ہو پوری عمر میں ایک تحجد بھی قضا نہ ہوئی ہو اولیاء صلحہ اہلاللہ بڑے جماعت تھے سب صفوں میں کھڑے رہے اتنے میں ایک نکاب پوش آگے بڑھے مسلے پہ کھڑے ہو گئے انہوں نے جماعت کرا دی نماز جنازہ ہو گیا جب ہو گیا تو وہ جانے لگے تو وہ سائل آگے بڑھا اس نے کہا مجھے حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے جنازہ پڑھانے والے سے پوچھ لینا کہ باقی بلہ کون ہے تو مجھے بتا تو جائیں کہ آپ کون ہیں اور باقی بلہ کا معنی سمجھا جائیں آپ نے اپنے چیرے سے نکاب پلٹا فرمایا وہ جو چارپائی پہ پڑا ہے وہ فانی ہے نکاب پلٹا تو خاجہ باقی بلہ خود تھے فرمایا یہ جو پڑھانے آیا ہے یہ باقی ہے چارپائی جو پڑا ہے وہ فانی ہے ہماری زندگیوں میں زندہ ہے یا مردہ ہے سنتے ہیں یا نہیں سنتے یہ ساری الجنے اس لیے ہیں کہ ہم ابھی تک موت سے آشنا ہیں ہم نے حیات کے چشمے کی لذت نہیں چکھی اور موت سے اس لیے آشنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہ زندگی ہے نہیں اس زندگی سے الگ ہو جانا زندگی ہے اس زندگی سے الگ ہو جانا زندگی ہے تو اس علف نے یہ پیغام دیا کہ مجھ سے ملو تو سکون میں آ جاؤ اور ہر حرکت سے طائب ہو جاؤ ہر حرکت کو چھوڑ دو پھر تمہیں میرے چشمہ فیض سے چشمہ علوہیت سے فیض ملے گا یہ ایک وصف ہے علف کا آگے چلیں اب اس کا ایک دوسرا وصف ہے آپ قرآن مجید کی اب میری اس گفتگو کے بعد کل سے جب تلاوت کریں تو غور سے دیکھیں کہ ہر حرف دوسرے سے ملتا ہے مگر علف تنہا رہتا ہے علف کسی سے نہیں ملتا علف دو باتیں بتا رہا ہوں از خود کسی سے نہیں ملتا آپ پڑے ذالکل کتاب لام کاف سے مل گئی دو حرف جڑ گئے مگر علف تنہا رہا علف تنہا رہا انہ کا حمید مجید نون کاف سے جڑ گیا مگر علف تنہا رہا اب آپ اس طریق پر دیکھتے چلے جائیں گے تو ہر حرف دوسرے سے مل جاتا ہے اس کی شراکت ہو جاتی ہے مگر علف تنہا رہتا ہے اللہ یہ کہ کوئی پیچھے سے آ کر پیچھے سے آ کر اس سے جڑ جائیں کوئی پیچھے سے آ کر اس سے جڑ جائے آلم این تنہا رہ کر این کا کچھ بند نہیں رہا تھا ہائے 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 تنہا تھی تھے این کا کچھ بنتا نہیں تھا وہ پیچھے سے آ کر علف سے جڑ گئی تو آلم لفظ مکمل ہو گیا تاہر تاکہ از خود تنہا رہ کے کچھ بند نہیں رہا تھا پیچھے سے تا علف سے مل گیا تو تا پھر آگے ہر ہو گیا اسی طرح آپ بناتے چلے جائیں بناتے چلے جائیں آپ کو سمجھ آئے گی کہ جہاں بھی کوئی حرف علف سے ملا ہے علف اپنی جگہ برقرار تھا وہ نہیں ملا کسی سے کوئی حرف اس سے اپنی حقیقت کو کامل کرنے کے لیے اپنے نقص کو دور کرنے کے لیے خود بے مانا تھا اسے با مانا بنانے کے لیے وہ علف سے جڑا ہے تو علف کی حقیقت یہ ہے کہ خود تنہا ہے مگر کوئی اس سے مل جائے تو اسے کامل کر دیتا ہے خود تنہا رہتا ہے اور جو تنہا اسے مل جائے اسے بڑا کر دیتا ہے جو کمزور مل جائے طاقتور کر دیتا ہے بے مانا مل جائے تو با مانا کر دیتا ہے اور اگر کوئی ناتمام مل جائے تو کامل و تمام کر دیتا ہے اس نے پہ خود تنہا رہتا ہے اور فرمایا کہ اگر یہ کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنی زندگی میں ہر غیر سے تنہا ہی پیدا کر لو تمہارا قلب ہر غیر سے تنہا ہو جائے تم اپنے من میں ہر غیر سے تنہا ہو جاؤ اور غیر سے مراد یہاں علم الحروف تھا اب یہاں غیر سے مراد دنیا ہے طلب منصب سے جدا تنہا رہو خواہش دنیا سے تنہا ایک رہو قبر اور طلب قبر سے الگ رہو حسد سے الگ رہو غرور سے الگ رہو بغض سے الگ رہو تنہا رہو قدورت سے الگ رہو نفرت سے الگ رہو یہ ساری غلازتیں جو انسان کے من کو گدلہ کرتی ہیں تباہ کرتی ہیں برباد کرتی ہیں اور بندے کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی ان سب سے جدا رہو یہاں بس میں ملتے رہیں ملتی پھریں مگر اے حقیقتِ علف سے تعلق جوڑنے والے ان ساری چاہتوں سے تنہا رہ ورطل فرمایا قرآن مجید وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكُ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِلَى اپنے رب کو یاد کر اور یوں یاد کر وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِلَى کہ تجھ میں تبتل آجائے اور تبتل کے بعد تبتیل آجائے کہ ہر شئے سے کٹ کر الگ ہو جاؤ کوئی اپنی تکمیل کے لیے تجھ سے ملتا پھرے تو ملتا پھرے تجھے کسی سے ملنے کی حاجت نہ ہو تنہا ہو جاؤ ہر ایک سے کٹ کر اسی کا ہو جاؤ جو ہر ایک سے کٹ کر اس کا ہوتا ہے تو وہ بھی پھر اس کا ہو جاتا ہے پھر اگر وہ اس کا ہو جاتا ہے تو ساری کائنات اسی کی ہو جاتی حضرت خاجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملنے کے لیے اہل اللہ میں سے کوئی آیا ہے کسی نے کہا ادھر جنگل میں بکریاں چراتا پھرتا ہوگا دیوانہ سہے جا کے دیکھ لو وہاں پہنچا وہ ظاہر تو دیکھا حضرت اویس کرنی کو کہ دیوانہ وار دیکھنے میں ایک شخص ہے عبادت کر رہا ہے نفل پڑ رہا ہے اور اس کا بکریوں کا ریور ہے ایک دو بیڑیے اس کی بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں جب آپ نے سلام پھیرا پوچھا بھئی کیسے آئے ہو اس نے کہا جی میں اپنے آنے کی غرض تو بعد میں بیان کروں گا ایک سوال اور اس سے پہلے پیدا ہو گیا کہ آج تک سنتے تھے کہ بیڑیے بکریوں کو پھار جاتے ہیں کھا جاتے ہیں آج بیڑیے آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں یہ فلسفہ کیسے تبدیل ہو گیا یہ بات سمجھا دیں راز کیا ہے فرمایا راز بڑا سادہ ہے میں جب سے اس کا ہو گیا ہوں اس کی ساری مخلوق میری ہو گئی اللہ والوں کی باتیں عزیز آنے محترم اس طرح سیدھی اور سادھی سی ہوتی ہیں بس سیدھی اور سادھی سی ہوتی ہیں فرمایا جب سے اس کا ہوا ہوں تو ساری مخلوق میری ہو گئی ہے بس اس کے بعد کوئی الجن نہیں رہی مجھے یہ بھیڑیے ہیں شیر ہیں جب مجھے ضرورت ہوتی ہے میں اپنے کام میں لگ جاتا ہوں تو اللہ کی مخلوق میرے کام میں لگ جاتا ہے جب بندہ حالتِ تبطل میں چلا جاتا ہے اور حالتِ تبطل سے حالتِ تبتیل میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ مقامِ تجرید کی طرف جاتا ہے مقامِ تجرید کی طرف جاتا ہے تجرید اسے تفرید کی طرف لے جاتی ہے تفرید اسے توحید تک پہنچاتی ہے ہم تو توحید جگڑے مناظروں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اللہ والے توحید کو حال سمارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ مقامِ تجرید ہے کہ وہ تنہا رہتا ہے بندہ اس میں ربِ کائنات کا فیض جب جلکتا ہے تو وہ اس کا عکس ہو جاتا ہے مظہر ہو جاتا ہے تو جب بندہ اس طرحِ الگ رہے اور اس کی تکمیل کے لیے پھر جو مل جائے تو وہ حرف ایک لفظ بن جاتا ہے کامل ہو جاتا ہے لہٰذا پھر جو اس سے ملے تو ناکس کامل ہو جاتا ہے یہ دوسرا وصف ہے علف کا ہکو علف درکار دوسرا وصف ہے اب اس کا ایک تیسرا وصف ہے علف کا وہ تیسرا وصف یہ ہے کہ اب یہ وصف اس کا علم الاعداد میں ہے علم الاعداد میں ہے جب آپ علف کو دیکھتے ہیں تو علف اس طرح میں نے عرص کیا نظر آتا ہے علف ایک کی مانند نظر آتا ہے علف کی حیات اور شکل اس طرح ہے ایک علم الاعداد میں علف ایک کا درجہ رکھتا ہے ذات احد کا علم الاعداد میں علف ذات احد کا درجہ رکھتا ہے اور علم الاعداد میں علف کا اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خود ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے عدد بناتا ہے خود عدد نہیں بنتا عدد بناتا ہے تعدد بناتا ہے عدد بناتا ہے خود عدد نہیں بنتا ایک رہتا ہے اس ایک کے سامنے صفر لگا دیں تو صفر کو دس کر دیتا ہے صفر صفر ہے صفر صفر ہے اگر علف سے نہ ملے اور علف کے سامنے نہ آئے تو اسے پوچھتا ہی کوئی نہیں وہ تو صفر ہے لوگ کہتے ہیں تم تو صفر ہو وہ تو بیچاری بیکار ہے صفر ہے وہ بیکار بیچاری صفر جب علف کے سامنے جڑ جاتی ہے تو وہ دس ہو جاتی ہے وہ نو ہند سے پار کر لیتی ہے یک لخت ایک ہی چھلانگ میں دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو سب ایک چھلانگ میں جست میں ایک ہی جست میں تیہ کر دیا کس ساتھ امام عشق کی ایک جست نے تیہ کر دیا کس ساتھ امام سیدھی دس ہو جاتی پھر ایک اور صفر کو شوق ہوتا ہے کہ میں بھی بیکار پھرتی ہوں مجھے بھی کوئی نہیں لیتا وہ کہتے ہیں تم بھی جڑ جا اس کے ساتھ تو دوسری صفر لگ جاتی ہے یک لخت سو ہو جاتا ہے اب صفروں کی قیمت پڑ گئی تیسری صفر لگ جاتی ہے تو وہ ہزار بن جاتا ہے چوتھی صفر لگ جائے تو دس ہزار ہو جاتا ہے پانچویں صفر لگ جائے تو لاکھ بن جاتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ صفر صفر تھی اور وہ کتنے کامل بن گئے طاقتور ہو گئی اور اگر صفر کو یہ خیال آ جائے کسی لمحے خواہ وہ دس لاکھ پہ تھی خواہ وہ لاکھ پہ تھی وہ دس ہزار پہ تھی یہ ہزار اور سو اور دس پہ تھی اگر خیال آ جائے کہ یہ طاقت یہ قوت یہ قدرت یہ حشمت اور یہ کمال میرا ہے بس کسی لمحے خیال آ جائے تو علف اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے بس علف ہٹا تو وہ دس لاکھ تھا علف ہٹنے کی دیر تھی پھر صفر ہی رہ گئی علف ہٹا وہ دس ہزار تھا علف ہٹا وہ صفر رہ گئی وہ دس تھے علف ہٹا تو صفر رہ گئی علم العداد کے باب نے حقیقت علف یہ سمجھائی ہے کہ بندے تو اپنا عدم ہونا کبھی نظر انداز نہ کر تو پہلے بھی عدم تھا آج بھی عدم ہے اذا اراد شیئن این یقول لہو کن فیکون یہ تو میرا عمر کند ہے کہ میں نے حقیقت علف کے فیض سے تجھے دس بھی کر دیا تجھے لاکھ بھی کر دیا تجھے وجود بھی دے دیا تیری تربیت بھی کر دی تجھے کمال بھی دے دیا بس جس لمحے بندے کے بندہ صفر تھا اللہ عرب علیت نے فرمایا اے انسان تجھے کس شہر نے مغرور کر دیا کس شہر نے تجھے اللہ کی بارگاہ میں متکبر کر دیا منحرف کر دیا متمرد کر دیا کیا تُنہیں نہیں پتا کہ تُو تو کچھ بھی نہ تھا اس نے خلق کیا تجھے علامیہ کو لطفتا تُو تو ایک کترہ تھا ٹبکایا ہوا جسے کوئی عزت کے ساتھ نہ نام لیتا ہے نہ اس کو کپڑے پہ ٹکنے دیتا ہے کپڑے پہ پڑ جائے تو کپڑا پلیت ہو جائے تُو تو وہ کترہ تھا کہ تُو اپنے کپڑے پہ کبھی تُو نے سوچا کہ تیرا وجود اسی کترے سے بنا جس کترے کو آج اپنے لباس پہ نہیں آنے دیتا تو میں نے تُو اس پلیت کترے کو لباس پہ نہیں آنے دیتا کہ لباس پلیت ہوتا ہے اور میں وہ رب ہوں کہ اس پلیت کترے سے تیرا وجود پاک بنا دیا ہے اس پلیت کترے سے پاک وجود بنا دیا ہے اور وہ کترہ تیرے کپڑوں پر آ جائے تو تُو کپڑا دھو دیتا ہے تو تیری حقیقت یہ ہے کہ حقیقت ایک پلیت کا کترہ ہے اور تیری انتہا حضرت عمر بن عبدالعزیز کر کے چیخ اٹھتے کہ انتہا قبر کے اندر کیڑے اور پیپ ہیں کہ تُو اول بھی آدم تھا تُو آخر بھی آدم ہے تُو آج جو کچھ ہے اس کی حقیقتِ علف کا فیض ہے اللہ کا فیض ہے اس کا کرم ہے تو پھر جب تیرا ہونا اور تیرا برقرار رہنا اور تیرا کمال و ترقی پانا ہے انسان صرف اللہ کے فیض سے ہے تو پھر وہ لمحہ کفر ہوگا جب تیرا دیان اس مولا سے ہٹ جائے پھر اس کی طرف دیان رکھ اس سے جنا رہے اس کی طرف توجہ رکھ وہ تجھے شفر سے لاکھ کر دے گا اور توجہ ہٹ گئی وہ لاکھ سے شفر کر دے گا یہ تیسرا پیغام ہے علف کا اور یہ حقیقتِ علف اس کے بعد اب اس کی ایک چوتھی حقیقت اور چوتھا وصف ارض کرتا ہوں اور وہ یہ یہ بڑی توجہ سے سمجھنے والا نکتہ ہے ایمان افروز نکتہ ہے چوتھا وصف علف کا یہ ہے کہ آپ کوئی لفظ لکھیں علف کے بعد آتا ہے با جب آپ با کو لکھیں گے آپ کے پاس وہ قائدے بغدادی قائدہ یسرن القرآن کا قائدہ وہ ہوگا آپ غور سے دیکھیں جا کر جب آپ با کو لکھیں گے تو وہ شروع بے سے ہوتا ہے آپ جب تا کو لکھیں گے تو وہ لفظ حرف تے سے شروع ہوگا آپ لام لکھیں گے لام الف میم تو لام کا لفظ حرف تے سے شروع ہوگا آپ میم کو لکھیں گے تو میم کا لفظ حرفے میم سے شروع ہوگا حتی کہ آپ یا کو لکھیں گے تو یا کا لفظ بھی حرفے یا سے یہ سے شروع ہوگا ایک قائدہ ہے ہر لفظ اس کی ابتداء اسی کے حرف سے ہوتی اسی لفظ سے ہوتی اس کی ابتداء اسی سے ہوتی ہر لفظ کی اس میں ایک لفظ ایسا ہے اور وہ اور وہ جب آپ الیف کو لکھتے ہیں الیف کو تو الیف میں جو آپ جس کو اردو میں بولتے ہیں نا الیف وہ ایکچولی الیف ہے ہی نہیں جب آپ لکھتے ہیں نا الیف تو اس کا پہلا حرف الیف نہیں ہے وہ حمزہ ہے الیف پر نہ پیش آتی ہے نہ زبر آتی ہے نہ زیر ہوتی ہے الیف کی نہ پیش ہوتی ہے نہ زبر ہوتی ہے نہ زیر ہوتی ہے اس پر تو عراء بھی نہیں آتا تو جب آپ نے کہا علف تو زبر سے شروع کیا تو یہ علف تو ہے ہی نہیں شروع میں علف ہے اور یا سے پہلے ایک اور حرف ہے وہ کیا ہے حمزہ کیا ہے حمزہ تو جب آپ علف کو لکھتے ہیں تو علف علف سے نہیں شروع ہوتا وہ حمزہ سے شروع ہوتا ہے جب آپ علف کو لکھتے ہیں تو حمزہ لام فے عربی میں یہ قائدہ ہے اردو میں پتہ نہیں عام لوگوں کو تو وہ اس کے جب عراب آتا ہے حرکت آتی ہے تو وہ حمزہ ہوتا ہے علف نہیں ہوتا علف ایک ایسا لفظ ہے جس نے اپنی حقیقت کو اپنے نام میں بھی ظاہر نہیں کیا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے حمزہ سے یہ بات توجہ طلب ہے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے حمزہ سے جب کسی لفظ میں آپ علف پہ پیش پڑتے ہیں او پڑتے ہیں او تو وہ علف نہیں ہوتا وہ حمزہ پیش او ہوتا ہے جب آپ آ کہتے ہیں تو یاد رکھ لیں وہ علف نہیں ہوتا وہ حمزہ زبر آ ہوتا ہے جب آپ ای کہتے ہیں تو علف نہیں ہوتا وہ حمزہ زیر ای ہوتا ہے تو آ او ای جو بھی عرب لگا لیں جو حرکت لے لیں جو آواز نکال لیں جس طرح لکھ لیں علف نہیں ہوتا وہ حمزہ ہوتا ہے تو جب آپ لفظ علف لکھتے ہیں تو لفظ علف کی بھی ابتداء علف سے نہیں ہوتی کس سے ہوتی ہے ہر لفظ کی ابتداء اسی حرف سے ہوئی تاکہ وہ لفظ اپنے حرف سے ظاہر ہو مگر علف کی ابتداء علف سے نہیں حمزہ سے ہوئی علف نے اب یہ بات سمجھنے والی ہے اپنے ظہور کے لیے علف کا ظہور نہیں ہے اس لیے کہ ظہور ہونا تھا حرکت سے ظہور ہونا تھا پیش یا زبر یا ای سے ظہور ہونا تھا آواز سے ظہور ہونا تھا مخرج سے تو نہ اس کا مخرج ہے نہ اس کا کوئی اعراب ہے نہ اس کی کوئی حرکت ہے لہٰذا علف کا ظہور نہیں ہے علف خود چھپا رہتا ہے اور جب اسے خود کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے خود کو ظاہر کرنا چاہتا ہے خود چھپا رہتا ہے خود کو ظاہر حمزہ کے ذریعے کرتا ہے خود کو ظاہر حمزہ کے ذریعے کرتا ہے تو علف خود کبھی ظاہر نہیں ہوتا وہ جو ظاہر ہو رہا ہے ہم غلطی سے اسے علف سمجھتے ہیں مگر وہ علف نہیں ہوتا وہ حمزہ ہوتا ہے اس نے ظہور کے لیے اپنا نمائندہ حمزہ بنا رکھا ہے خود ہمیشہ مخفی ہے وہ نہ نظر آتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے اس کا حسن مخفی ہے اس کی قدرت مخفی ہے اس کا علم مخفی ہے اس کا کلام مخفی ہے اس کی ہر عدہ ہر صفت ہر وصف ہر کمال سب چیزیں وصف مخفی ہیں وہ کسی طور پہ ظاہر نہیں ہوتا وہ اپنا سارا ظہور اپنے نمائندے کے ذریعے کرتا ہے اور اس نمائندہ کا نام حمزہ ہے اپنا سارا ظہور نمائندے کے ذریعے کرتا ہے اس نمائندہ کا نام حمزہ ہے اس حقیقت علف نے کہ وہ کبھی ظاہر نہیں ہوا نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا رب آرینی انظر علیہ میں تجھے ظاہر دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا لن ترانی تم مجھے ظاہر نہیں دیکھ سکتا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا لن نومن حتی نراللہ جہراتا ہمیں اپنا رب ظاہر دکھا دیں تب ایمان لائیں گے وہ دکھانے کے لیے ظاہر کرنے کے لیے لے گئے ستر کے ستر ایک تجلی سے مار کھا گئے موت کے گھاک اتر گئے وہ ظاہر نہیں ہوتا تو اپنے ہر کمال کے ظاہر کے لیے اس نے ایک نمائندہ مقرر کر رکھا ہے اور وہ نمائندہ لام نہیں ہے ستائیس کے ستائیس حرفوں میں حرف سارے اس کے موتاج ہیں مگر اس نے اپنا نمائندہ خاص نہ لام کو بنایا نہ با کو بنایا نہ تا کو بنایا نہ میم کو نہ جیم کو کسی حرف کو نہیں بنایا کہ ہر حرف میرے حمزہ سے جڑے حمزہ بے ساتھ رہے حمزہ کے ذریعے میں ظاہر ہوگا اگر کسی نے لام نے اگر مجھ سے ملنا ہے تو بذریعہ حمزہ ملے گی ال بن جائے گا اگر نون میں مجھ سے ملنا ہے تو بذریعہ حمزہ ملے ستائیس کے ستائیس حرف یہ آداد خلق ہیں یہ مخلوقات ہیں یہ بندگان خدا ہیں یہ بلائے تھے آدم ہیں جنوں ان سے ہیں اس نے ہر ہر حرف اور ہر ہر فرد سے کہا کہ میں ظاہر نہیں ہوتا جس نے میرا ظہور دیکھنا ہے وہ حمزہ میں دیکھے میں کسی سے نہیں جڑتا جس نے مجھ سے جڑنا ہے وہ فیض حمزہ سے لے تو میرا ظہور حمزہ سے ہے حمزہ میرا نمائندہ کامل ہے ساری حرکتیں حمزہ کی ہے میں حرکت دینے والا ہوں اور سارے نظام حرکت کو چلانے والا حمزہ ہے لوگوں علیف کی حقیقت ذات احدیت ہے اور حمزہ کی حقیقت ذات محمدیت علیف کی حقیقت ذات احدیت ہے اور حمزہ کی حقیقت ذات محمدیت ہے ذات رسالت ہے وہ کہتا ہے میری آواز نہیں ہے کہ کوئی مجھے سنے جب بولتا ہوں تو مصطفیٰ تیری زبان سے بولتا ہوں فرما دے قل ہو اللہ وحد اپنی احضیت کو بیان کرنا چاہتا ہے فرما دے میرے حبیب میرے مصطفیٰ تُو کہہ دے تُو فرما دے آپ فرما دے وہ اللہ ایک ہے باری تعالی جب تُو نے اپنی احضیت کی بات بتانی ہے اور اپنا ایک ہونا بتانا ہے اور بتانا بھی اپنے ہی بندوں کو ہے تو تُو خود فرما دے خود کہہ دے کہ میں ایک ہوں اس نے فرمایا نہیں اس نے فرمایا نہیں میں ظاہر نہیں ہوتا میں کلام نہیں کرتا کسی بندے سے حبیب میں نے آپ کو اپنا نمائندہ بنایا ہے میرا ظہور آپ سے ہے میرے ارادے کا ظہور آپ سے ہے میرے کمال کا ظہور آپ سے ہے میرے پیغام کا ظہور آپ سے ہے میری اطاعت کا ظہور آپ سے ہے میری محبت کا ظہور آپ سے ہے میرے ہاتھ پر بیعت کا ظہور آپ سے ہے میری رضا کا ظہور آپ سے ہے وَاللَّا وَرَسُولُهُ اَحَقُّ اَنْ يُرْدُوهُ مَنْ يُتِعِبْ رَسُولَ فَقَدْ عَتَىٰ اللَّهِ میرا سارا ظہور میرے حبیب آپ سے ہے اس لیے تُو اپنی زبان سے کہہ دے حرکت دے زبان کو تُو کہہ دے وہ ایک ہے اگر تیرے کہنے پر لوگ مجھے ایک مان لیں تو مومن ہو گئے باری تعالیٰ اگر لوگ میرے کہنے کو نہ مانیں اپنی عقل انہیں اس نتیجے پر پہنچا دے کہ تُو ایک ہے نتیجہ وہی نکلے کہ تُو ایک ہے اپنی عقل سے فلسفے سے سائنس سے تحقیق سے تجھے ایک مانیں میرے کہے کو نہ مانیں تو پھر بھی مومن ہوئے فرمایا نہیں مجھے از خود لاکھ مرتبہ ایک مانتے پھریں میرا ایک ماننا ایمان نہیں ہے میرا ایک ماننا ایمان نہیں ہے تجھ سے سن کر ایک ماننا ایمان ہے تجھ سے سن کر ایک ماننا ایمان ہے کہ مخوی اس کی شان تھی کن جب تک ظاہر نہ تھا تو فرمایا اب ظاہر ہو جا کن کی کاف اس کا اشارہ کلام علیہ سے ہے اس کا اشارہ کلام علیہ کی طرف ہے فَيَقُولَ لَهُوْ كُن اس کو کہتا ہے ہو جا کلام علیہی اس کا اشارہ کاف میں ہے اور جب کہتا ہے کن ہو جا تو جب وہ ہو جاتی ہے اس کا اشارہ نور محمدی کی طرف ہے اس کا ارادہ کلامِ الہی کی کاف اور نور کی نور ملی تو وہ محمد ہوئے مخفی تھا وہ مقام تو حمد تھا ظاہر ہوا تو محمد ہوا حقیقت مخفی رہی تو علف کہلائی شان کو ظاہر کرنے کے لیے اجاگر کیا تو وہ حقیقتِ حمزہ ہوئی یہ پیکرِ رسالت ہے یہ پیکرِ رسالت ہے اب جو بتا رہا تھا کہ آپ یہ سمجھ گئے کہ علف خود مخفی رہا اس نے خود کو حمزہ سے ظاہر کیا اور حمزہ کو مخفی رکھا جب حمزہ لکھا تو حمزہ کے لفظ میں تین حرفیں پر حمزہ نہیں ہے 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 میم ہے زے ہے پھر ہے ہے آگے بیچے ہا درمیان میں میم اور زے عجیب لفظ ہے کہ ساری ترکیب میں صرف وہی حرف نہیں ہے ساری ترکیب میں فقط وہی حرف نہیں جس کا نام حمزہ ہے باقی ہر لفظ میں وہی ترکیب ہے تو بتا دیا اس نے اپنی شان کو حقیقتِ حمزہ میں چھپا دیا اور حقیقتِ حمزہ کی جو اصل حقیقت ہے اس کو اس لباسِ حمزہ میں چھپا دیا لباسِ حمزہ میں چھپا دیا اس لیے جب حقیقتِ الٰہی حقیقتِ مصطفیٰ میں مخفی ہوئی تو حقیقتِ مصطفیٰ سب سے مخفی ہو گئی سب سے مخفی ہو گئی چونکہ سب سے مخفی تھی لہٰذا جس کا جتنا نصیب ہوتا اس کو اتنی بات بتا دیتے جس کا جتنا ذوق ہوتا جس کا جتنا نصیب ہوتا جس کی جتنی معرفت ہوتی جس کا جتنا حصہ ہوتا اس کو اتنا بتا دیتے ابو جہب آ گیا ابو لہب آ گیا کفار آ گئے مونکر آ گئے جب مونکر آ گئے اپنے جیسا سمجھنے والے آ گئے مونکر آ گئے انہوں نے پوچھا کون ہے اگر حقیقت مخفی نہ رکھتے تو پوچھنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی مخفی رکھ دی تھی کفار ابو جہل ابو لہب منکر آ گئے پوچھا کون ہے ان کو فرما دیا ان کو فرما دیا انہیں تمثیل میں گم کر دیا ہائے ہائے بس ایک لفظ ہے پوری آیت کی تفسیر ہے اس کے اندر نہ ماننے والے بیکار لوگ گستاخ اندھے آ گئے انہیں تمثیل کی راہ پہ ڈال دیا تشبیح اور تمثیل میں ڈال دیا رب بھی کہتا ہے اس پر آفت کیوں بپا کر رکھی ہے باز لوگوں نے رب بھی کہتا ہے اس نے بھی تو کہہ دیا کہ میری مثال چراغ دان کی طرح ہے تو کیا چراغ دان کی ترے مثال دینے سے وہ چراغ دان بن گیا ہائے 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 میری مثال چراغ دان کی طرح ہے اس نے خود کو چراغ دان کی مسال کہہ دیا تو وہ چراغ دان بن گیا اگر وہ چراغ دان کی مسال کہہ دے تو چراغ دان نہیں بنتا مستویٰ تمہاری مثال کہہ دے تو کیسے مثال بنتا علماء اساتظہ اور طولہ با بطور خاص توجہ کریں اس نکتے پر تمثیل کبھی حقیقت نہیں ہوتی بس تمثال تو تمثال ہوتی ہے مثال مثال ہوتی ہے شبیہ شبیہ ہوتی ہے اس کے ارکان ہوتے ہیں پانچ مثال کبھی حقیقت نہیں ہوتی کبھی اس پر غور کیا انہوں نے پوچھا کون ہے کم ہے تمہاری بشریعت کی مثال لفظ مثال دیا اور ان کو تمثیل پہ ڈال دیا چونکہ تھے تشبیہ والے لوگ بت بنانے والے تھے ہائے 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 وہ تمثیل والے تھے نہیں ہائے 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 وہ بتوں کو رکھ کے پوجھنے والے تھے وہ تو خدا کی بھی تمثیل دیکھتے تھے وہ چونکہ اہلِ تمثیل تھے انہیں تمثیل میں بات کر دی حقیقت کی تمثیل دے دی اہلِ تشبیہ تھے یہ لات ہے یہ منات ہے یہ عزہ ہے یہ حبل ہے انہوں نے تو خدا کی بھی مثالیں بنا رکھی تھی چونکہ اہلِ تشبیہ اور اہلِ تمثیل تھے انہوں نے پوچھا اپنی تمثیل دے دی تمثیل پہ ڈال دیا پھر ابو بکر آگئے عمر آگئے عثمان علی آگئے آقا علیہ السلام نے مسلسل بلا انکتا بغیر افطار کے روزے رکھے بغیر افطار کے روزے رکھے سیامِ ویسال سعی بخاری سعی مسلم ابواب سیامِ ویسال کی نہی کا منع کا بخاری شریف کا پورا باب تم تمام حدیثیں شاہد ہیں مسلم شریف کا پورا باب ہے اس پر ایک حدیث نہیں ہے باب ہیں پورے ابو بکر عمر عثمان علی آگئے دیکھا حضور روزے رکھ رہے ہیں بغیر بغیر افطار کے وہ بھی رکھنے لگ گئے ہیں آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا مزور ہو گئے ہو لڑکھڑاتے ہو کیا کر رہے ہو عرض کیا یا رسول اللہ ہم بھی سیامِ ویسال رکھ رہے ہیں بغیر افطار کے روزے رکھتے ہیں آقا نے فرمایا مت رکھا کرو کیا فرمایا نہا انسیامِ ویسال مت رکھا کرو آہستہ سے کسی نے عرض کر دیا انہ کا تواصلو یا رسول اللہ حضور آپ بھی تو رکھتے ہیں کسی نے عرض کر دیا حضور آپ بھی تو رکھتے ہیں اس لئے ہم رکھتے ہیں اب اس وقت مخاطب ابو جہل ابو لہب تھے انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں فرمایا تمہاری مثال بشریعت کے مثال لے دو تمثیل میں ڈالا تمہاری مثلوں ابو بکر عمر عثمان و علی تھے انہوں نے پوچھا حضور آپ رکھتے ہیں اور ہمیں فرمایا نہ رکھا کرو تو آپ کون ہیں فرمایا ایوکم مسلیم لست کہاتتم لست مسلتم خدا کی قسم میں تمہاری مثال نہیں ہوں ابو جہل ابو لہب آتے انہیں کہتے ہیں مثلکم اور ابو بکر عمر آتے تو فرماتے ہیں لست مسلکم تمہاری مثل نہیں ہوں بولے اس کو مانیں یا اس کو مانیں اور کہیں کہ حدیث کمزور ہے وہ بھی نہیں ہے متفق علی حدیث اور یہ صحیح حدیث کے سات درجوں میں سب سے اونچا درجہ سب سے اوپر صحت حدیث میں صحیح متفق علی اور ایک نہیں ادھر بھی پورا باب ادھر بھی پورا باب اب بولیے اس کو مانیں اس کو مانیں مثلکم ہمیں نظر آتا ہے لستو مثلکم نہیں آتا کیا ہو گیا اس لیے کہ جو مثال زدہ ہے جو ہر وقت تنسیل اور تشبیع میں ہیں وہ بات جب کریں گے مثلکم کی کریں گے اور جو تنزیل اور تجریب میں ہیں وہ بات کریں گے تو جنہیں تنزیل کا مقام ہے جو ستھرے ہو گئے مثالوں سے نکل گئے جو مقام تنزیل پہ چلے گئے تجریب پہ چلے گئے این مقام توحید پہ چلے گئے جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہیں گے ایوکم وہ انکارِ مسئلیت کریں گے تو یہ جو مقام ہے حمزہ پیکرِ رسالت اس کو گم کر دیا چار حروف میں حقیقت کو مخفی کر دیا اور ایک نیا لباس ہاں نیم زہا کا پہنا کر پیکرِ رسالت کو ایک نیا لباسِ بشریت پہنا کر بھیج دیا جو سامنے آیا اس کا جو مزاق تھا زوگ تھا اتنا پردہ اٹھا دیا جس کا جتنا نصیب تھا اس قدر بتا دیا جو جتنے قریب تھا اس کو اتنا دکھا دیا ارے یہ سب بتانے دکھانے کی باتیں ہیں حقیقت مصطفیٰ کی فرمایا یا عبا بکرن لم یعرفنی حقیقتن سوا ربی اس کی حقیقت میرے سوا کوئی نہیں جانتا میری حقیقت اس کے سوا کوئی نہیں جانتا حقیقتِ علف حمزہ کے پاس ہے حقیقتِ حمزہ علف کے پاس ہے حقیقتِ علوہیت وحد حقیقتِ اہدیت مصطفیٰ کے پاس ہے اور حقیقتِ مصطفیٰ ذاتِ اہد کے پاس ہے اب یہ جو شان دی کہ خود مخفی رہا اور حبیب کو ظاہر کیا حبیب کو ظاہر کیا تو جس نے اطاعت کرنا چاہی اس کو حبیب آگے کر دیا فرمائے ان کی اطاعت کرو یہی میری اطاعت ہے جس نے محبت کرنا چاہی حبیب کو آگے کر دیا ان سے محبت کرو یہی میری محبت ہے جس نے گناہ کا پوچھا معصیت کہا ان کی نافرمانی یہی میرا گناہ ہے جس نے قربت کا پوچھا فرمایا ان کے قریب ہونا یہی میری قربت ہے جس نے رضا کا پوچھا فرمایا ان کا راضی ہونا یہی میری رضا ہے جس نے اطا کا پوچھا فرمایا ان کی اطا یہی میری اطا ہے جس نے انام کا پوچھا فرمایا ان کا انام یہی میری نعمت ہے کامل نعمت اللہ کی کامل اطاق کامل رضاق کامل ہدایت کامل اطاعت اس کی سائے شانوں کا ظہور عتم موجود مصطفیٰ کو بنا دیا یہ وجہ جب سورہ فاتحہ آئی تو سب سے پہلا تعارف اپنے مصطفیٰ کا کرایا دعا میں کہ اب دعا مانگا کرو اہدن السراط المستقیم مولا ہمیں سیدھی راہ دکھا دے سراط مستقیم دکھا دے فرمایا سراط مستقیم کیا ہے سراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کی راہ جن پر میرا انعام ہوا ہے یہ لفظ بڑا توجہ طلب ہے فرمایا ان لوگوں کی راہ جن پر میرا انعام ہوا ہے جن پر میری نعمت ہوئی ہے جو میری نعمت یافتہ ہیں ان کی راہ تو فرمایا باری تعالی تیرے انعام یافتہ بندوں کی راہ سراط مستقیم تو سراط مستقیم یہ تو اس نعمت کی راہ ہوئی وہ نعمت خود کون ہے اس انعام یافتہ بندوں کی انعام کی راہ ہوئی وہ انعام خود کیا ہے فرمایا اس کا نام سراط المستقیم ہے حضرت ابو العالیہ جلیل القدر تابعی ان سے پوچھا امام حاکم نے مستدرق میں روایت کیا امام ابن جریر تبری نے تفسیر تبری میں روایت کیا ابن ابی عاتم نے اس حاتم نے اپنی تفسیر ابی حاتم ابن ابی حاتم میں روایت کیا حضرت ابو العالیہ تابعی نے روایت کیا امام ابوqualified بصری نے روایت کیا اور کن سے حبر الامة حبر حاضر امة ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا اور امام ابن حاکم نے اس نادے صحیح کے ساتھ یہ حدیث روایت کی اس نادے صحیح سے پوچھا کہ السراط المستقیم کون ہے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہوا محمد الرسول اللہ سراط المستقیم محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم سراط المستقیم محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہی نعمت ہے یہی ہدایت ہے اور جب چاہتے ہو کہ ہمیں سراط المستقیم کی ہدایت دے دکھا اس کا معنی یہ ہے کہ مولا محمد کی معرفت عطا کر اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور مقام دکھا وہ کیسے ملے گا انعام یاستہ بندوں کے طریقے سے ملے گا تو سراط المستقیم ہدایت بھی محمد ہیں نعمت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا میں نے کہا تھا کہ علیہ کی ہر شان اس کی حقیقت حمزہ سے ظاہر ہوتی ہے اللہ کی ہر شان حقیقت مصطفیٰ سے ظاہر ہوتی ہے فرمایا یہ تھی اللہ کی ہدایت اور اللہ کی نعمت اب فرمایا اللہ کا ذکر کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان پوچھتا عبداللہ بن عباس پوچھا حضرت اللہ کا ذکر کیا ہے فرمایا ذکر اللہ ہوا محمد رسول اللہ اللہ کا ذکر جب دلوں کو اتمنان اور سپون دیتا ہے وہ ذکر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذکر خدا محمد ہے نعمت خدا محمد ہے ہتایت خدا محمد ہے پوچھا وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صحابہ اور تابعین سے قاضی ایاز کو اشفاء اٹھا کے دیکھئے پوچھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو حبل اللہ کیا ہے فرمایا ہوا محمد رسول اللہ اللہ کی رسی محمد ہے اللہ کا ذکر محمد ہے اللہ کی نعمت محمد ہے اللہ کی ہدایت محمد ہے اللہ کی اطاعت محمد ہے اللہ کا قرب محمد ہے اس کی عطا اور عزا محمد ہے حتیٰ کہ اللہ کی مائفت محمد ہے تمہارز یہ کر رہا تھا یہ شان اللہ کی کہ خود چھپا رہے اور جس کو تیار کیا مربوب اس رب کا اس کا تربیت یافتہ اس کا مظہر اس کو ظاہر کرے خود چھپا رہے اسے ظاہر کرے یہی شان یہی معنی یہی حقیقت رب کی ہے یہی معنی رب کا ہے یہی شان رب کی ہے جو علف کی حقیقت ہے وہی رب کی حقیقت ہے رب کا لفظ الحمدللہ شروع علف سے کیا قرآن اب علفلام کی اقسام پہ نہیں جاتا علف پر شروع علف سے کیا الحمدللہ اور تارس اپنا رب کہہ کر کرایا رب تمام تعریفیں اللہ کے لئے کون اللہ جو رب ہے سب جہانوں کا رب پہلا نام پہلا تعریف جو حقیقت علف ہے وہی حقیقت رب ہے اہل علم جانتے ہیں آپ میں سے بعض کے لئے نئی بات ہوگی رب کا لفظ اصل میں ربابا تھا یہ کیا تھا یہ تھا ربابا اب لغت کی جو کتاب چھوٹی سے لے کر لسان العرب اور قاموس اور سیبویہ تک جو اٹھا کے دیکھ لیں یہ ربابا تھا اب ایک جنس کے دو حرف اکٹھے ہو گئے بلکہ ایک ہی حرف جنس کا دو بار آ گیا ربابا بے اور بے اکٹھے آ گئے جب بے اور بے دو اکٹھے آ گئے تو قائدہ یہ ہے کہ پہلا با یہ آخری حصہ ہے گفتگو کا بڑی توجہ سے اس کو حضم کر لیں دل میں اتار لیں یہ نکتہ کمال ہے نچوڑ ہے ساری گفتگو کی تو جب ربابا دو بے دو بار بے آ گیا تو قائدہ ہے عربی لغت میں جب ایسا ہو جائے تو پہلا بے وہ ساکن ہو جاتا ہے اور دوسرے میں اس کا ادغام ہو جاتا ہے پہلا ساکن ہو جاتا ہے دوسرے میں ادغام ہو جاتا ہے تو ساکن ہو کے جب دوسرے میں مدغم ہو گیا تو وہ جو مدغم فی ہے دوسرے بے کو مدغم فی کہیں گے اس میں شدت آ جاتی ہے خود چھپ جاتا ہے پہلا بے دوسرے بے میں چھپ گیا پہلا بے دوسرے بے میں چھپ گیا جب دوسرے بے میں چھپ گیا تو اس میں شدت آ گئی اس کا فیض آ گیا اس کی توجہ آ گئی تو بن گیا رب رب العالمین اب شدت آ گئی اس کو تشدید کہتے ہیں ارے رب وہ ہے جو خود نظرنا اور یہ جو دو بے تھی پہلی بے مربی کی تھی پرورش کرنے والے کی تھی دوسری بے مربوب کی تھی جس کی پرورش کی یہ تھا رب آبا پہلی بے تھی رب بربو رابی مربی کی تربیت کرنے والا اور دوسری بے جس کی تربیت کی جس کو پالا جس کی تدبیر کی جس پر انعام کیا جس کو کمال دیا جس کو سرداری پہ لے گئے جس کا اتمام کیا جس کو قائم کیا یہ سب معنی ہیں تو دوسری بے مربوب کی تھی مربی کی پہلی بے مربوب کی مربوب مخلوق ہے مربوب مخلوق ہے مربی رب ہے مالک تو پہلی اپنی بے مربوب کی بے میں چھپا دی تو جب رب کی اپنی بے اپنے مربوب تربیت پانے والے کی بے میں چھپ گئی تو خود مخلوق ہو گیا اور جس کی تربیت فرمائی اس کو ظاہر کر دیا تو بے اول کا مستاق پہلی بے کا مستاق یہ حقیقت انویت خدا تھا اور دوسری بے کا مستاق محمد مصطفیٰ تھا کیونکہ حضور مربوب کامل تھے مربوب کامل ہوئے تو رب آبا سے رب ہونا اس کا مانا یہ ہے کہ اس نے اپنا کمال اپنا ظاہر ہونا اپنے مربوب کامل مصطفیٰ میں چھپا دیا اب جو مصطفیٰ کو دیکھتا ہے وہ خدا کے کمال کو دیکھتا ہے جو مصطفیٰ کی شان کو دیکھتا ہے وہ خدا کی شان کو دیکھتا ہے تو دوستو آقا علیہ السلام کی شان پہ تان ہر جس شان مصطفیٰ میں تان نہیں وہ براہ راست شان خدا میں تان ہے کہ حضور کی شان فقط ذائع ہو رہی ہے اور اس کے اندر جو ظاہر کرنے والا وہ شان علوہیت ہے وہ اس پر اتنی ظاہر کرتا ہے جس میں جتنی سکت ہے جس میں جتنی سکت ہے تو آقا علیہ السلام کو مربوب کامل بنا کر اللہ نے اپنے تمام کمالات کا اور اپنی تمام شعون کا اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو مظہر اتم بنا دیا اور قاسم اتم بنا دیا لہذا جب وہ تربیت حضور میں منتقل ہوئی کامل تربیت تو اس کی شان حضور میں چھپی تو حضور ظاہر ہو گئے اب جو اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے اور جو اہل اللہ بننا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اب وہ خود کو مصطفیٰ کی نسبت میں گم کر دے خود کو حضور کی نسبت میں گم کر دے خود کو حضور کے تعلق میں گم کر دے خود کو خود کو حضور کی غلامی خود کو حضور کی محبت میں گم کر دے خود کو حضور کی اتباع میں گم کر دے جو جو حضور کی اتباع میں قربت میں اپنے آپ کو کوئی گم کرتا چلا جاتا ہے ادھر وہ فانی ہوتا ہے مستقع اسے رب سے ملا کر باقی بنا دیتا ہے جو وہ حضور کی شان میں فنا ہوتا گم ہوتا ہے رب اس کو ظاہر کر دیتا ہے کیونکہ وہ حضور میں گم ہوا جو حضور میں گم نہیں ہوئے وہ بھی مرے اور جو حضور میں گم ہو گئے وہ بھی فوت ہوئے جو حضور میں گم نہ ہوئے وفات ان کی بھی ہوئی موت ان پر بھی آئی اور جو حضور میں گم ہو گئے جو خدا کی شان کا ظاہر اور مظہر تھا جو حضور میں گم ہو گئے موت ان پر بھی آئی مگر فرق جو حضور میں فنا نہ ہوئے موت انہیں فنا کر گئی اور جو زندگی میں حضور میں فنا ہو گئے انہوں نے موت کو فنا کر دیا اس لیے وہ باقی ہیں لہذا جو حضور میں فنا ہو گئے زندگی میں حضور کی محبت میں فنا ہوئے حضور کی اتباع میں فنا ہوئے حضور کے دین کی نصرت و خدمت میں فنا ہوئے حضور کی قربت میں فنا ہوئے غلامی میں فنا ہوئے انہوں نے موت کو فنا کر دیا زمانے بیٹ جائیں گے جو فنا نہ ہوئے تھے وہ نہ رہے جو حضور میں فنا ہو گئے وہ آج بھی زندہ ہیں زیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان بندگانِ خدا اور خوش نصیب غلامانِ مصطفیٰ میں تھے جنہوں نے زندگی ساری حضور میں فنا کر دی تھی وہ حضور کی محبت کا پیکر تھے وہ آقا کے عدب کا پیکر تھے آقا کے اطاعت اور اتباہ کا پیکر تھے دینِ مصطفیٰ کی نصرت و خدمت کا پیکر تھے وہ حضور کی سنت و صیرت کا پیکر تھے آپ نے بڑے علماء دنیا میں دیکھے ہوں گے لیکن پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی ایک زور انکساری کم نظر آئی ہوگی کیوں وہ حضور کی سیرت میں فنا تھے بڑے دیکھے ہوں گے علم اگر بندہ سنا نہ ہو علم بندے کی گردن کو اکار دیتا ہے تکبر کرتا ہے اور بندہ اگر حضور کی محبت اور سیرت میں فنا ہو جائے تو علم بندے کو متوازے کر دیتا ہے آپ یاد کریں حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی توازو ان کی انکساری ان کی زندگی کا وہ حسن تھا کہ اللہ ماشاءاللہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں علماء میں بھی خال خال کسی کو نصیب ہوا ہے یہ حضور کی سیرت میں فنائیت تھی آقا کی تباہ میں فنائیت تھی انہوں نے دین کا بڑا کام لیا مگر دعویٰ نہیں کرتے تھے یہ عظمت تھی یہ عظمت تھی جنہوں نے علوہیت کا فیض پایا وہ خود کو چھپاتے ہیں ظاہر نہیں کرتے وہ ہمیشہ اور وہ تونگر ہوتے ہیں وہ دولت مند ہوتے ہیں وہ بے نیاز تھے وہ صاحبِ تبطل تھے ان میں لالت نہ تھا ان میں حرس نہ تھا ان میں توقع تھا استغناہ تھا خدا کی رضا تھی بے نیازی تھی کبھی کسی چیز کے طالب نہ تھے سائل نہ تھے وہ صرف سائلِ مصطفیٰ تھے اور طالبِ خدا تھے اس لیے وہ آج بھی زندہ ہیں اس کا نام بھی زندہ ہے ان کا کام بھی زندہ ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے ادف اللہ چم بے دی بوٹی پرشد من وچلائی ہو نفیہ سواد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا اندر بوٹی مشک مچایا جان پلڑتے آئی ہو جیوے مرشد کا مل با ہو جیوے مرشد کا مل با ہو جیوے مرشد کا مل با ہو